اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوز گاسی میں ٹھیک 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 میں عید قتیم صاحب غدیہ سی ہوں گے میں آج لگانے لگی تھی یہ جو پودہ ہے اس کی تینی ہے تو میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں اس تینیوں کو میں نے ادھر سے توڑ لینا ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی توڑ کے ہم دوسرے گملے میں شفٹ کرنے گا یہ بہت بڑا ہو گیا پودہ اس کی یہ ٹوڑنے کرنے لگی ہوں میں یہ ساری ٹین میں جویں یہ اوپر سے نہ توڑ دوں گی اس طرح کر کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ساری توڑنے والی اس تک دوبارہ یہ پھر نیچے سے پھر گروہ ہو جائے گا پودہ تو یہ اچھا لگے گا یہ سردی کی وجہ سے یہ نا اوپر سے سوک جاتا ہے یہ ہمیشہ اس کو چھ مہینے بعد اس کی تینیوں کرنے پڑتی ہے توڑنا پڑتا ہے اوپر سے اس تک دکھاتا ہے اب میں سارا توڑ کے پھر آپ کو دکھاتی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی جتنی ٹینیاں بڑی بڑی تھی میں نے ساری اتار دی یہ میں نے چھوٹی چھوڑ دی ہیں اب یہ اور دوبارہ یہ نیچے سے گروہ ہوں گے تو پھر یہ بہت بڑا گملہ بن جائے گا پھر اسی پودے کے ساتھ یہ دیکھیں بس میں نے یہ تین چار چھوڑی ہیں ٹینیاں یہ گروہ ہو گئی ہیں اور یہ جو پرانی والی وہ میں نے ساری اتار دی ہیں اب میں جو ٹینیاں توڑی ہیں ان کو میں دوسرے گملے میں لگاتی ہوں آپ بھی اسی طرح لگایا کریں یہ دیکھیں اس طرح ان ٹینیاں کو میں نے توڑا اور اس ٹینیاں کو میں نے یہاں سے توڑ لینا یہاں سے بسم اللہ اس طرح کر کے تو آپ ادھر سے توڑیں اس طرح کر کے لگا لیں اسی طرح اس ٹینیاں کو بھی ادھر سے توڑ دیں اس پتے کو ساف کر دیں اس طرح آپ لگائیں گے تو یہ دوبارہ پھر وہی پودے کی طرح گروہ ہو جائے گا یہ گلے لگا لگا سیڈوں سے ان یہاں سے تو اس کو ابھی اسی مہینے میں لگائیں گے یہ اپریل اور میئے میں لگائی جاتی ہے یہ دیکھیں اس کا بنام مجھے یاد نہیں آرہا تو میں بعد میں اس کا نام لکھ دوں گے تو اسی طرح میں نے یہ بھی گلے جو اوپر والے لے وہ بھی توڑ لیے تھے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے توڑ لیے ہیں اسے ساف بھی کر لیے ہیں اب میں ان کو گملے کے اندر لگاتی ہوں اس کی کوئی بٹینی آپ زائے نہ کریں آپ کو اس کو زیادہ بنانا چاہتی ہیں تو آپ ہر ایک ٹانی کو توڑ کے لگا سکتی ہیں گملے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کر کے آپ گملے کے اندر لگاتی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح جانے بھی آپ لگائیت ہیں جائیں یہ بھی گروہ جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ٹینیں لگا دیا تو یہ ماشاءاللہ اگلے مائی میں تک یہ بلکل صحیح طریقے جن جائے گا بلکل پودا جاپنی جڑیں پکڑ لے گا اور یہ پھول بھی نکلیں گے انشاءاللہ پھول بھی سی پتوں کی طرح نکلتے ہیں کلر والے تو میں پانی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پانی ڈال دیا اب جیسے یہ پودا بڑا ہوگا تو پھر میں آپ کو ضرور ان کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی اور میں آپ کو دوسرے گملے جو میں نے لگائے ان کی بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جو گملہ پہلے اس کی پینے کی تھی یہ دیکھیں کتنے گلے ماشاءاللہ نکال جکے اور یہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ والا بھی دیکھیں یہ بھی کتنا بڑا ہو گیا پودا اب میں نے اس پودے کو صاف کی ہے جو بیٹانیاں توڑ کے میں نے دوسرے گملے میں لگائیں ہیں جیسے یہ وہ بھی گروہ پھر میں اس کی ویڈیو شیئر کروں گی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعا میں ضرور یاد رکھی گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ